کراچی میں رینجز اور پولیس نے کھالے چھیننے والوں کے خلاف موڑچے لگا لیا ہے عید کے دوسرے روز بھی سیاسی اور کردن تنظیم کے سار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا چھینی گئی کربانی کی ہزاروں کھالے بھی پکڑی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں واسک محمد سے کراچی میں اپریشن کی طرح کربانی کے جانوروں کی کھالے جمع کرنے کے ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کے لیے رینجز اور پولیس نے سارا زول لگا دیا زرائے بتاتے ہیں کہ کالیزم تنظیم کے کارندے بھی پکڑے گئے جبکہ گرفتار افراد میں زیادہ تر کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے ایپ تر اب تک ڈیڑھ سو افراد گرفتار کیے جا چکے جبکہ ساٹھ سے زائد مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہوئے زلہ کورنگی سے پولیس نے پچیس افراد کو زابط اخلاق کی خلاف برزی پر پکڑ لیا پندہ سو سے زائد کھانے بھی برامد ہوئیں پولیس کا کہنا ہے ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں سے کھانے چھین رہے تھے ان تمام کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے بلدیا ٹاؤن، لیاکت آباد، رزویا سوسائٹی، گولبرگ، نیو کراچی اور شریف آباد سے بھی کھانوں کی چھینے جھپتی کرنے والے پندہ سے زائد افراد پکڑے گئے خوکرہ پار سے رنجز کے چھاپے میں سیاسی جماعت کے یونٹ انچارج اور ایک کارکن پکڑا گیا دوسری طرف لیکت آباد سے رنجز نے چیکنگ کے توران مقابلے کے بعد ملزم تاہر کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تاہم اس کا ساتھی پرار ہو گیا تجمعان رنجز نے بتایا ہمکی ایم سے تعلق اٹھنے والا ملزم تاہر اور تارو تارگٹ کلنگ میں ملوث ہے اور حال ہی میں جیل سے زمانت پر رہا ہوا ہے واسک محمد، ایکسپریس نیوز، کراچی